اسلام علیکم ویوبرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ پوٹ بسی سے اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے یونیک مجھے دار اور سپر ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں آج ہم آپ کے لئے بنا رہے جارے ہیں آئیس کریم آئیس اور کریم کو علیدہ علیدہ اس لئے بولا ہے کیونکہ آئیس کریم ایک فروزن ڈیزرٹ ہے اور اسے کریمی بھی ہونا چاہیے جیسی آئیس کریم آپ باہر انجوائے کرتے ہیں ویسی ریسپی آپ گھر میں بنانے کی لا تداد کوششیں کرتے ہیں لیکن وہ ریسپی نہیں بن پاتی آج ہم آپ کو سیپ وہی ریسپی کی ترکیب آپ کو گھر میں بنا سکھائیں گے اس میں ڈاہی ہم کوئی ایسنس شامل کریں گے اور ڈاہی کنڈنس ملک اس کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی تو آئیے آج کی ریسپی ہم آپ کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تیس سے چار ادت چونسہ آپ چونسہ آپ کو چھیل کر ان کے چنکس کر لیا ہے اور ڈیٹھ کلو دوند کے اوپر سے بلائی اتاری ہے ویورز مینگو چنکس ہم نے جوسر بلینڈر میں ڈال لیا ہے مینگو آئس کریم کو صحیح طریقے سے بنانے کی لئے آپ کو ہمارے ویڈیو اینڈ تک دیکھتی ہوگی اور مقدار اور چیزوں کا ترتیب سے لحاظ رکھنا ہے ویورز یہ تقریبہ چار سو گرام مینگو چنکس ہے اس کے ادر ہم آدھا لیٹر بلائی اتراوا دوند شامل کریں گے اب ہم اس کے ادر پچاس کرام چینی شامل کریں گے اب ہم اسے بلینڈ کر لیں گے ویورز آپ مقدار کا دھیان کر لیں جب یہ اچھی طرح بلینڈ ہو جائے گا تو یہ فلفی ہو جائے گا اور اپنی مقدار بڑھا لے گا کیا پتہ ہمیں دو حصوں میں اسے بلینڈ کرنا پڑے اب ہم اسے اچھے سے بلینڈ کریں گے سات سے آٹھ پڑٹ کے لیے ویورز ابھی ہم نے اس پہ بلائی شامل نہیں کی ویورز ابھی اسے آٹھ سے دس پڑٹ کے لیے اچھی طرح بلینڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اپنی مقدار بڑھا چکا ہے اب ہم اس کے اندر بلائی شامل کریں گے بلائی شامل کرنے کے بعد ہم اسے زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 سکنڈ کے لیے اسے بڑٹ کریں گے ویورز پڑھائی ڈالنے کے بعد ہم نے اسے 30 سکنڈ کے لیے بلٹ کر لیا ہے پہلے جب ہم نے ویورز پہلے جب ہم نے اس کے اندر شامل کیا تھا سب کچھ تب یہاں تک تھی مقدار اب اچھی طرح بلائی شامل کرنے کے بعد 8 سے 10 مرٹ کے لیے یہ پورا جگ بھڑ چکا ہے فلوفی ہو کر بھڑ چکا ہے اب ہم اس آئسکرین مٹیریل کو چوڑے پیدے والے بیٹل بطر میں ڈالیں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا تھک اور فلوفی مکسر بنا ہے ویورز یہ دیکھیں آئسکرین کے لیے ہمارا بہترین فلوفی اور ٹھک مٹیریل تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے گھر کی فریزر میں رکھیں گے اور اسے فریزر میں جبنے تک کے لیے رکھ دیں گے ویورز چار سے چھے گھٹے ہو گئے ہیں اور ہم نے آئسکرین کو فریزر سے نکال لیا ہے ویورز ہمیں اسے بار بار ہلارا نہیں پڑا یہ اسی حالت میں فریز ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی آسائی سے نکال آئی ہے ویورز بزار جیسی گھر میں تیار کرنا بینگو آئسکرین بلکل تیار ہے آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی کمیٹ کر کے ضرور بجائیے گا ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائک کیجئے گا لائک شیئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے شکریہ اللہ حافظ